جو ججیز کے اختیارات کام کرنے کی بات ہو رہی ہے سو موٹو کا اختیار اور بینچ تشکیل دینے کا اختیار کام کرنے کی بات ہو رہی ہے حکومت نے اس کے اوپر پالیونی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا کیونکہ یہ حکومت تو جہنے والی ہے اس کا مستقبل تو کہیں نظر نہیں آ رہا تو یہ کیا ہے یہ کون کروا رہا ہے معاملہ کیا ہے سارا مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے یہ کیونکہ پاکستان میں ہے تو یہاں پہ تو ہر دوسرے بندے کو سیاست دلچسپی ہے ان کی جو باتیں سن کے لگتا ہے نا وہ لگتا یہ ہے کہ جس طرح پہلے حکومت کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے نا اسی طرح پھر یہ حکومت کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے کہتے ہیں نا کہ عمران خان کا گند صاف کرنے کے لیے اور وہ کچھرا اٹھانے کے لیے ان کے کندھے استعمال کیے گئے ہیں اس طرح مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ آنے والے اب دیکھیں لوگوں کی امیدیں جو ہیں نا وہ آج سے دس پانچ سال پہلے کے نا شروع کر دیا تھا جی فلان ہیئر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے اور ان سے لوگوں کو بڑی امیدیں ہیں کہ وہ آئیں گے تو یہ سسٹم ٹھیک کریں گے یہ جو پیچھے بیٹھ کے گیمیں ڈالی جاتی ہیں اب اس حکومت کو یہ سب کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا کچھ بھی نہیں اگر اپنی بھی تب ہی موت مرے نا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے یہ کام کروایا جائے گا اور آنے والا جو قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے پر ابھی سے کار دیے جائے گے کہ وہ اکیلے فیصلہ کوئی نہ کریں اور ساتھ جن سے انہوں نے مشرع کر کے کرنا ہوگا وہ نیچے اپنے لگا دیں گے تو سمجھ نہیں آ رہی ان کو میری نظر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ نہیں کاتے جارے جو موجود ہیں بلکہ آنے والے کے پر کاتے جارے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے بھئی اگر ان تین ججوں کے ساتھ آپ کا پروبلم ہے تو ان تین ججوں کو اگر آپ نے لگتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو ان کے خلاف ریفرل لے جائے بات ختم لڑائی ان سے لڑے نا سر آپ کی لڑائی تو ان تینوں سے ہونی چاہیے آپ پورے ادارے کا بھی سسٹم چین کر رہے ہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا جیسے آپ کرنا چاہتے ہیں کہ آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تو بھائی دیکھیں کہ آنے والے جو جسر صاحب ہیں ان کو آپ بہتیار نہ کریں وہ واحد بندہ ہے جس پہ پوری قوم متفق ہے کہ وہ بندہ آ کے کچھ نہ کچھ ٹھیک کرے گا ٹھیک ہے تو جو شب آج بی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے جس میں مریم نواز صاحبہ مولانا فضل عمان صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب لندن سے اس میں شریک ہیں تو باقی بھی جو بلاول بٹوس میں جتنے بھی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی وہ اس میں شرکت کر رہی ہیں تو اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے اس اجلاس کا جو ایجنڈا ہے نا اگر تو ایجنڈا ہو ہی ہے جو اس وقت عام انسان سوچ رہا ہے تو پھر تو اس اجلاس کی بلے بلے ہے اگر اس اجلاس سے کرنے کے بعد بھی چائے شانی پی کے اور چیزیں باتیں کر کے باہر نکل آنا ہے اور انڈ او ڈے پہ ہونا وہی ہے جو ہوئے جا رہا ہے تو پھر اس کا بس کیا کہا جائے دیکھیں اب ہمیں حقیقت پسندان ہونا پڑے گا ہم لوگ بہت ساری باتیں کیے بہت ساری چیزیں کیے اس سے آگے نکلنا پڑے گا عوام کو یہ لگ رہا ہے اس ملک کی عوام کو لگ رہا ہے کہ عمران خان تین ساڑھے تین سال کچھ بھی نہیں کر کے گیا جو تباہی میں چاہیے عام لوگوں تک یہ دیکھیں پروپوگنڈا اتنا تگڑا ہے پی ڈی آئی کا اور ان طاقتوں کا کہ اس پروپوگنڈا کا کوئی توڑ نہیں کسی کے پاس اور وہ پروپوگنڈا عوام میں اس وقت گھسرا ہے کہ انہوں نے تباہی نہیں مچائے عمران خان صاحب نے تباہی پی ڈی ایم کی حکومت تین مہینے میں بچائی ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حکومت کو چھوڑیں ہو سکتا ہے ہماری عقل اتنی نہ ہو لیکن عام لوگ حکومت کو چھوڑیں اور وہ ہر سچ بتائیں جو پچھلے چار مہینے میں چھے مہینے میں ہوا اور ان کے ساتھ جو جو ہو رہا ہے بتائیں باہر نکلیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور اگر آپ نے الیکشن جو ہے نا وہ آپ کے وہ کہہ کہتے ہیں کہ ناخن رکھ کے بھی اینڈ او ہی ایرپنن کروا دینے تو بہتر ہے کہ خود باہر نکلیں عوام کو سچ بتائیں پھر بھی عوام آپ کے ساتھ گھڑی ہو جائے گی اور اگر اسی طرح ہوا جس طرح حمدہ شباز کی حکومت کے ساتھ ہوا ہے اور خدا نہ کرے کہ مرکز میں بھی اس طرح ہوا نا تو پھر عوام آپ کے ساتھ بہت مشکل سے نکلے گی ان لوگوں کو انہوں نے آپ کا چالیس سال کا جو کیا کرائیا نا وہ تین مہینے کے پروپوگنڈا نے الٹا کر دیا کہتے تھے کہ لاہور نواز شریف کا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب جو بھی فیصلہ ہوا ہے غلط ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے شکست تو ہوئی ہے یہاں سے اور مانیں اس بات کو اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ خود حکومت چھوڑ کے باہر آ جائے اگریسیر سیاست سٹارٹ کریں وہی اس ملک کے اس خطے کے لوگ پسند کرتے ہیں جب تک آپ ووٹ کو عزت دو کی تحریک چلا رہے تھے نا تب تب آپ نے دیکھا ہے کہ آپ عوام کس طرح آپ کے ساتھ ہی جیسے ہی ہلکا سا لوگوں کو لگنے نہیں یار وہ گالی بننے رہی یہ تک کسی اور پسند اروپے نے آپ نے خود دیکھ لیا کیا ہوا ہے پی ڈی ایم کا ایجنڈا صرف اتنا ہونا چاہیے خالی گالی باتیں نہیں اور میں بتا رہا ہوں ایک میں ایک جیسے ہور ایڈ کر لیں مریم نواز کو اس کی لیڈ دیں اور کھل کے دیں اور کرنے دیں پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ دنوں میں آپ کیسے واپس آتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے اچھا چوش صاحب ساری صورتحال میں سارے سینیریوں میں میاں نواز شیف صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس وقت اور ان کی اس سے پہلے کیا سوچ تھی حکومت لینے سے پہلے ان دونوں کا لہتا ایسا جواب دی رہے گا سار جو پہلے کی سوچ ہے نا وہ میں تو نہیں کہہ رہا میاں صاحب کے خود اپنے ان کی بیان ہے یا ان کے حوالے سے بیان چل رہے ہیں کہ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ یہ مجودہ حکومت لی جائے ان کو اندازہ تھا اور وہ مطلب بہت زیادہ ان کا گنزہ نہیں تھے کہ یہ کام نہ کیا جائے عمران خان کو وقت پورا کرنے دیا جائے دونوں میں ایک تو جو لانے والے ہیں ان کو بھی سمجھ لگ جائے اور ایج کو دو دس پندرہ پرسن یا بیس پرسن جتنا بھی عمران خان کا فالور ہے اس کا بھی ذرا جو پیار محبت ہے نا وہ ختم ہو جائے یہ تھا میاں صاحب کا کہ ان کو اب وقت ملا اور وہ کہ میاں صاحب جمہوریت پسند ہے جب مولانا فضرمان صاحب نے کہا تھا نا کہ کے پی کے میں حکومت عمران خان کو نہ دیں میاں صاحب تب بھی جمہوریت پسند نے کہا تھا یہ وہاں پہ ان کی اکثریت ہے اس لیے عمران خان صاحب کو حکومت کرنے دے تو اب بھی چلو ان کی حکومت بن گئی ہے جیسے بھی بن گئی ہے جس طرح بھی بنی ہے ان کو حکومت کرنے دیں لیکن اس وقت ظاہر ہے کچھ طاقتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وہ میاں صاحب نے یہ فیصلہ نہ کیا اپنے ہاتھ میں سارا کچھ نہ لیا تو میرے ذاتی خیال میں جہاں پہ یہ اس رش کراؤڈ میں جو لوگوں سے ملتا ہوں پوچھتا ہوں تو بہت مشکل ہو جائے گی میاں صاحب کا مریم نواز دیکھیں سب سے زیادہ ڈسٹر پتہ ہی کون ہوگا میاں صاحب اور ان کا ووٹ مریم کا ووٹ میاں صاحب کا ووٹ ہے اور ووٹ اسب میں میاں صاحب کا ہی ہے اگر سخت فیصلے آج نہ کیے گئے اس میں جو بھی رگڑے میں آتا رگڑ دینا چاہیے اور پارٹی کو بچانا چاہیے ریاست آپ کی پارٹی بچے گی تو ریاست بچے گی اگر آپ کی پارٹی نہ بچینا تو اس ریاست کا کچھ نہیں ہو سکتا ریاست کو بچا نہیں سکتا آپ کے سوال لیکن خدا رہا پہلے اپنی پارٹی بچائے تگڑا کریں اور اس کے بعد ریاست خود بخود بچ جائے گی قانونی جو مشیر ہیں انہوں نے ان کو مشفہ دیا ہے کہ وہ بھی واپس نہ جائیں سپریم کورٹ میں ان کی ایک نظر سانی پٹیشن پڑھی ہے کہا ہے جارک اس کا فیصلہ آنے کے بعد وہ واپس ہے تو ابھی انہوں نے موخر کر دیا اپنا پاکستان واپسی کا فیصلہ تو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں بڑا اچھا کی ہے انہوں نے یہ جو موخر کی ہے اس وقت پاکستان میں عساق ڈار صاحب کے آنے والے حالات نہیں ہیں ڈار صاحب جب آنے کی باتیں کر رہے تھے ہم ان کے ساتھ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کو مشکل حالات سے مشکل دور سے وہ ہی نکال سکتے ہیں لیکن ان کو وہ والی سہولتیں یہاں پہ موجود نہیں ہیں جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی جب میاں محمد نواز صاحب اس ملک کے وزیرعظم تھے تو وہ آکڑ جاتے تھے ہر چیز کو اب موجودہ سیٹ اپ کی حالت آپ کے سامنے وہ کس کے سامنے آ کریں گے اور کس کے ساتھ وہ مطلب کے زور ازمائی کریں گے تو ڈار صاحب اگر واپس آتے ہیں تو ان کو وہ والا محول یہاں پہ نہیں ملنا تھا اور میرے خیال میں ان کا یہ فیصلہ دیکھیں جو چیزیں انہوں نے یہاں پہ آ کے کرنی ہے کوئی ایٹین نائنٹی پرسن تو وہاں سے بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں دیفنیٹ وہ نہیں کر سکتے ان کی وہ چیزیں کیونکہ جو وہ جب وہ زریعہ خزانہ ہوں گے تو وہ وہ کریں گے جو وہ بہتر سمجھتے ہیں ابھی وہاں سے وہ انپورٹ ضرور دیں گے لیکن حکومت یہاں پہ ایک ہے کرنے والا جو وہ کہہ سکتا ہے دیکھیں جی سارا کچھ در نام میرا لگنا ہے تو پھر میں وہ کیوں نہ کروں جو مجھے سوٹ کرتا ہے تو اس لیے یہ میرے خیال میں بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ ڈار صاحب نے انتظار کیا ہے انتظار کریں اور دیکھیں آنے والے دنوں میں کیسی چیزیں اپنیوڈ ڈیتی ہیں فیلحال مجودہ وقت کے لحاظ سے یہ بہترین فیصلہ ہے کہ ڈار صاحب لیڈی آئیت ابھی نہ ہی آئیت ہے بہتر ہے شہر صاحب بہت شکریہ بات کرنے کا تینک یو شکریہ جی